موسیقی السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں بہتی یونیک بازار جیسی خستہ لیک پیس کچوری میں اس کچوری کو یونیک اور بازار جیسا خستہ کچوری کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے علاقے میں بازار میں یہ کچوری بہتی زیادہ مشہور ہے آپ کے لیے تو یہ کچوری بلکل یونیک ہے آپ اپنی فیملی کو یہ کچوری ضرور بنا کر دیں اور سب کو حیران کر دیں اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو خستہ لیک کچوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں خستہ کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گندم کا آٹا لیا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اس سے کچوری بہت ہی خستہ بنتی ہے ایک کپ ہم نے گندم کا آٹا لیا ہے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے گندم کا آٹا ہم اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ کچوری ہماری ایک دم خستہ بنے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے اب دونوں چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے اب ہم آٹے کو گوند لیں گے آٹے کو ہم نہ بہت زیادہ سخت گوندیں گے اور نہ زیادہ نرم تین سے چار منٹ ہم آٹے کو گوند لیں گے آٹے کو ہم نے تقریباً پانچ میٹ گوند لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے بہت زیادہ سخت رکھ ہے اور نہ بہت زیادہ نرم اب ہم آدھا گھنٹہ آٹے کو رشٹ کے لیے رکھ دیں گے چوری کی فیلنگ کے لیے ہم چکن کو بوائل کریں گے دو گلاس ہم پانی لیں گے ہم نے تقریباً 1 کیجی چکن لی گئے آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گٹھی لیسن کی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی پورڈر چائے کا آدھا چمج سرکھ لال میر چائے کا آدھا چمج نمک چائے کا آدھا چمج اب ہم بوائل ہونے کے لیے چکن کو چھوڑ دیں گے کچوری کی اندر جو گھی ہم یوز کریں گے اس کو بنا کر ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اچھی سے تھنڈا ہو جائے اس کے لیے ہم نے تقریباً آدھا کپ کی قریب گھی لیا ہے گھی کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اس کے لیے جو کمرشل گھی تیار کیا جاتا ہے ہم آپ کو بالکل اسی طریقے سے گھی بنانا بتا رہے ہیں کیونکہ اس سے کچوری بہت ہی خصہ تیار ہوتی ہے اب گھی ہمارا ہلکا سا گرم ہو گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ بٹر اب یہ جو اوپر جھاگ آ گیا اس کو ہم ختم کر لیں گے اس طرح تقریباً اچھے سے ہم اس کو گرم کریں گے اب یہ اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم فلیم باندھ کر دیں گے اور گھی کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل گیا اب ہم چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم چکن کے ریشے کر لیں گے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے آٹھا ہمارا اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ہم پیڑے بنا لیں گے جس ڈش میں ہم پیڑے رکھیں گے ہلکا سا اویل سے گریز کریں گے چھوٹے چھوٹے ہم پیڑے بنا لیں گے اسی ذرا یہ ہم سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے یہ سارے پیڑے ہم نے بنا کر تیار کر لیے اب ہم دس میٹھ اوپر سے کور کر کے چھوٹے دیں گے تب تک ہم سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے تین چمچ اویل کی لیں گے اب ہم اس میں سپائسے سائٹ کریں گے نمچ چائے کا ایک چمچ زیرا چائے کا ایک چمچ کالی میر چائے کا ایک چمچ چلی فلیکس چائے کا ایک چمچ ہلدی پورڈر چائے کا آدھا چمچ انار دانا چائے کا ایک چمچ مسالے ہم ہلکے سے روست کریں گے چکن کے ہم نے ریشے کر لیے بلکل ہم نے اس طرح باریک باریک ریشے کر لیے یہ ہم نے لیک کی اوپر آدھا آدھا چکن اتار لیا ہے اور آدھا آدھا ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ میں آگے کہاں جوز کرنے والی ہوں ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم یہ چکن بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ چکن کو فرائی کریں گے تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے چکن کو فرائی کر لیا ہے اب ہم یہ لیک کو نکال لیں گے اب ہم باقی کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ شامل کریں گے اب ہم لیں گے بند کو بھی ایک کپ ایک کپ ہم لیں گے میکرونیز جو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے سات ادد ہری مرچے جو ہم نے باریک کٹنگ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہر دنیا اب ہم تقریبا ایک میٹ پکا لیں گے اگر آپ میکرونیز نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں میکرونیز پسند کی جاتی ہے اس لیے ہم نے میکرونی ایڈ کی ہے فیلنگ کو ہم نے تقریبا تین سے چار منٹ پکا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ ہماری ایک دم ریڈی ہوگی ہے اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کم یا زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم کچوری کے لیے پیڑے کو تیار کریں گے اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو بلکل پتلا کر لیں گے اس طرح اس کو ہم اس طرح پتلا پتلا بیل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس طرح سے بیل سکتے ہیں اگر ہاتھوں کی مدد سے آپ بیل نہیں سکتے تو آپ بیلنے کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں ہم آپ کو کمرشل طریقہ بتا رہے ہیں اس لئے ہم ہاتھوں کی مدد سے بیل رہے ہیں یہ گھی اور بٹن ہم نے جو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ اب اچھے سے سیٹ ہو گئے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے اچھے طریقے سے ہم گھی کو لگائیں گے تاکہ ہماری کچوری ایک دم کرسپی بنا رہے اب ہم پیڑے کو اس طرح پکڑیں گے ایسے رکھیں گے اور دوسری طرف سے بھی اس طرح اب یہ کورنر پکڑ کر اس طرح اور یہ اس طرح اس طرح یہ ہم سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم کچوریے کی فیلنگ کریں گے سارے پیڑے ہم نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اس طرح ایک پیڑے کو ہلکا سا ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے بلکل ہم نے تھوڑا سا اس کو پریس کیا ہے اب ہم تھوڑی سی فیلنگ رکھیں گے اس طرح اس طرح اب ہم اس طرف سے بھی کور کریں گے اب ہم یہ لیک کا پیس اٹھائیں گے اس کے ہم درمیان میں اس طرح رکھیں گے اور اس طرح کور کر دیں گے اس طرح یہ ہم ساری بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ لیک پیس نہیں ہے تو آپ کو میں ایسے بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم اس کی فلنگ کر کے کس طرح تیار کریں گے اسی طرح یہ ہم ساری تیار کر کے رکھ لیں گے اب میں آپ کو بغیر ہڈی کے بھی فلنگ کر کے بتا دیتی ہوں تقریبا ہم نے دو چمچ سٹفنگ رکھی ہے اب ہم اس کورنر کو پکڑ کر اس طرح رکھیں گے اب دوسرے کورنر کو پکڑ کر اس طرح اس کی اوپر اب اس کورنر کو پکڑ کر اس کی اوپر اب یہ لاسٹ پرالہ کورنر اس طرح پکڑ کر پریس کریں گے اس طرح ہم اچھے طریقے سے پریس کریں گے اس طرح یہ ہم ساری بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم فرائی کریں گے ہلکا سا ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے بلکل ہم دھیمی آنچ پر کچوری کو فرائی کریں گے تیز آنچ پر ہم کچوری کو فرائی نہیں کریں گے اگر ہم تیز آنچ رکھیں گے تو کچوری اندر سے کچھی رہ جائے گی مین ٹریک اس کا یہی ہے کہ جتنی ہم دھیمی آنچ رکھیں گے اتنی زبردست اور کرسپی یہ کچوریاں ہماری تیار ہوں گے آنچ ہم بلکل سلو کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں کہ کوری کو فرائی ہوتے ہوئے اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے آنچ ہم نے شروع سے بلکل سلو رکھی ہے جب تک یہ اچھا سا گولڈن کلر آنچ ہے تب تک ہم اسی طرح سلو آگ پر فرائی کریں گے امیزنگ سا بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے کچوری کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کرسپی ہماری کچوریاں تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ اب ہم نکال لیں گے ایکسٹر آئیل کو ہم نکال لیں گے اسی طرح یہ ہم باقی والی بھی کچوریاں فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ کتنی زبردست کرسپی تیار ہوئی ہے اندر سے یہ بلکل کچھی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک لہر اس کی الگ الگ ہو رہی ہے اور یہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یونیک لیک پیس کچوری بہت ہی امیزنگ اور کرسپی تیار ہوئی ہے یہ لیک کچوری میں رمضان مبارک میں بنائیں اور سب کو حیران کر دیں اپنے دسترخان کو چار چار لگا دیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے چینل پر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے آل ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح یونیک ریسپی آپ کے لئے لاتی رہوں تھیکس فار واشنگ اللہ حافظ